ان مسلمانوں کو جو اپنا مال شادیوں میں خرش کرتے ہیں قومی مضبوطی پر خرش نہیں کرتے جس دو غربہ ملے گا آپ کے قریب کے شہر حضر آباد میں ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں سولہ کروڑ روپیہ خرش کیا سولہ کروڑ روپیہ خرش کیا اور یہی صاحب انہوں نے جو چھوٹی سی مسجد بنائی تھی اس مسجد کے امام کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی زیادہ خراب ہوئی تو امام صاحب چھوٹی لے کر اپنی بیوی کا علاج کرانے دو گئے اور چھوٹی ملی تھی ایک ہفتے کی آنے میں تھوڑی دیر لگ گئی چار پانک دن لیٹ ہو گئے جب وہ واپس آئے تو انہی سیڑ صاحب نے جنہوں نے اپنی بیٹی کی شادی میں سولہ کروڑ روپیہ خرش کیا تھا انہی سیڑ صاحب نے اپنے مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ میں سے چار ہزار روپے کاٹی ہے اس قوم کو عزت میرے گی یہ قوم پلوز نازلہ پڑھتی رہے عمر کرتی رہے نمازیں پڑھتی رہے لیکن قومی مضبوطی پر مال کو خرچ نہ کرے عیاشیوں پر دکھاوے پر خرچ کرے میں صاف لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں اور میں میدان کا انسان ہوں اس ملک میں اگر مال صحیح طور پر خرچ کرنے کا انتظام ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں مختلف سیاسی پارٹیوں کی پالیسی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس کی تفصیل میں نہیں بیان کر پانکا یہ موضوع تفصیل بیان کرنے کا محجد کے بیان میں نہیں ہے سارا کھیل اس ملک میں سیاست کا مال کی بنیاد پر چلنا ہے سو فیصد مال کی بنیاد پر چلنا ہے جھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ دھرم کی بنیاد پر چلنا ہے جھوٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہندتوہ کی بنیاد پر چلنا ہے ہرگز نہیں